سلام علیکم ورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے قرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جو ریسپی ہے آپ کو میں بتا رہی ہوں وہ ہے بیکری سٹائل برونیز بہت ہی زبردست اور بہت ہی جلدی بن جانے والی یہ ریسپی ہے اور وید آؤ اون آپ لوگوں کو یہ بتانا بتاؤں گی ہر کوئی اس کو بنا سکے گا بہت ہی کم چیزوں میں بہ آسانی یہ بن جائے گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بیکری سٹائل برونیز بنانے کو لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ مزیدار یہ بنی ہے میں آپ لوگوں کو اندر سے اس کا ٹیکسر دکھا دیوں یہ دیکھیں اپنا زبردست اور مزیدار یہ بنی ہے آپ لوگ اس کو ضرور بنائیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے مہمانوں کے لیے کوئی یقین نہیں کرے گا کہ یہ آپ نے گھر میں بنائیے پرونی بنانے کے لیے ہم نے چار انڈے لیے ہیں اور یہاں پر ہم ایک سو پچیس گرام چینی ڈالیں گے کپ میں دیکھیں تو یہ ثری فور کپ ہے اس کو میں مکس کر لوں گی اور میں الیکٹک بیٹر سے اس کو مکس کروں گی آپ لوگوں کے پاس ہینڈ مکسر ہو تو آپ اس سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں الیکٹک بیٹر سے بہ آسانی آرام سے بیٹر مکس ہو جاتی ہیں چیزیں مکس کریں گے کہ یہ فلفی ہو جائے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں اچھا فلفی ہو گیا اور وولیوم بیس کا ڈبل ہو گیا ہے ون ٹی سپون ہم اس میں ونیلا ایسنس ڈالیں گے اور ہم اویل ڈالیں گے اویل ہم نے ون تھٹھ کپ ڈالنا ہے اور اس کو بس اتنی دیر ہم نے بیٹر چلانا ہے کہ تیل اچھی طریقے سے مکس ہو جائے 100 گرام میدہ 3 ٹی بل سپون کوکو پورڈر ہاف ٹی سپون ہم نے بیکنگ پورڈر اور ون ایٹ ٹی سپون یعنی کہ ایک چھٹکی ہم نے بیکنگ سوڈا کھانے والا سوڈا لیا ہے اب ان سب چیزوں کو ہم اس میں ملا دیں گے میدہ میں نے چھان کر دیا تھا اور ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے ہم نے اپنے جو خوش انگریڈین سے انہیں مکس کر لیا ہے اور اس طریقے سے ہم نے ایک چھلنی لینی ہے اور چھلنی میں ہم اپنا یہ جو خوش مکس ہم نے مکسر کر رہا ہے اس کو چھانیں گے دوسری طرف میں نے برطن کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھا ہے میں وید آؤٹ آپ لوگوں کو بنانا بتا رہی ہوں اون میں بنانا چاہیں تو اس کا ٹیمپریچر ون ایٹی رکھ کر آپ لوگ تیس سے پینتیس منٹ بے کر سکتے ہیں یہ ہم وید آؤٹ بتا رہے ہیں تو یہ پینتیس سے چالیس منٹ میں بے ہوگا ہم نے لو فلیم پر ہم نے اپنے برطن پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھا ہے جب بھی آپ لوگ کوئی چیز بے کریں اون میں یا برطن میں تو اسے پری ہیٹ ہونے کے لیے پہلے سے رکھا کریں یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے ہم نے ہلکے ہاتھوں سے بیٹر کو مکس کر لیا ہے کوئی بھی اس میں لمس نہیں ہونا چاہیے یہ اس طریقے سے دیکھیں رننگ سا ہو گیا ہے اب ہم نے یہ 7x7 کا میں نے مولڈ لے لیا ہے اور اسے میں نے بٹر پیپر کے ساتھ اسے لائن کر رہا ہے اس کو ہم بیٹر کو اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو دفعہ ہم اس طریقے سے ٹیپ کریں گے تاکہ اس میں سے تمام ایر نکل جائے میں نے برطن دکھا ہوا ہے اور اس کے اندر میں نے ریک رکھ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم اپنی برونی رکھ دیں گے بے کھونے کے لیے اس پہ ہم نے کور رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھیں گے تاکہ اس میں سے ایر باہر نکل سکے اس کے لیے فوسٹنگ تیار کر لیتے ہیں جو ایک برونی کے اوپر گریس ڈالاوا ہوتا ہے وہ تیار کریں گے پین میں ہم نے آدھا کب دور ڈالا اس کے بعد ہم ٹو ٹی بل سکون کے تریب چینی ڈالیں گے لہ فلیم پر ہم نے اس کو بنانا ہے ٹو ٹی بل سکون ہم اس پہ کوکو پوٹر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ اس کے جتنے بھی لرم سے وہ ختم ہو جائیں اور اچھی طریقے سے ہم نے مکس کرتے ہوئے بلکل لہ فلیم پر جو دم والی آنچ ہوتی ہے اس پر ہم نے اسے پکانا ہے یہ دیکھیں ہلکی آنچ پر میں نے بلکل دم والی آنچ پر اسے پکایا ہے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر چوکلیٹ ڈالیں گے کتن چوکلیٹ کوئی بھی آپ اچھی سی کولیٹی کی چوکلیٹ ڈالیں میں نے اس پہ ایک سو پچاس گرام چوکلیٹ ڈالی ہے چوکلیٹ ڈال کے بس ہم نے اتنا پکانا ہے کہ چوکلیٹ ہماری اچھی سی میلٹ ہو جائے یہ فوسٹنگ ہماری تیار ہو جائے گی کیک ہمارا برونیز جو ہماری تیار ہوگی اس کے اوپر ہم اسے بہت اچھا سا گلیس ڈالیں گے یہ دیکھیں اچھی سی ہماری چوکلیٹ میلٹ ہو گئی ہے دم والی آنچ پر ہم نے اسے کرایا اور میں نے یہ چوکلیٹ کا استعمال کرا ہے آپ لوگ کسی بھی کمپنی کا چوکلیٹ استعمال کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیک ہم چیک کرتے ہیں بہت ہی اچھی دیکھیں ساف ہمارے یہ نکل کر آئی ہے سٹک اب ہم اسے نکال کے تھنڈا کر لیں گے کیک کو ہم میں ریک پہ رکھ دیا ہے تھنڈا ہونے کے لیے اب اس کو میں اندر سے نکالوں گی اور اسے پلیٹ میں رکھوں گی یہ دیکھیں ٹبٹے سے میں نے نکال دیا ہے بٹر پیپر لگانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کیک ہمارا جو بہت آسانی نکل جاتا ہے اب اس کو ہم یہاں پر تھنڈا کریں گے پھر اس کے بات اس کے اوپر فوسٹنگ لگائیں گے کیک ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اور جو سوس ہم نے بنائی تھی وہ بھی تھنڈی ہو گئی ہے کیک کو بھی ہم نے تھنڈا کرنا ہے آدھا گھنٹہ لگیا اسے تھنڈا ہونے کے لیے اور اس کی تھکنس دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے اتنی تھکنس ہوتی ہے جو ہم نے فوسٹنگ بنائی ہے اسے گریز کو ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے اور اچھی طریقے سے اس کے اوپر پھیلا دیں گے اور آپ لوگوں سے گزاری شہ کے ویو ایس اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کرا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرا کریں یہ دیکھیں زبدس سے ہماری برونیز تیار ہو گئی ہے میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اس طریقے سے یہ فوسٹنگ جو ہم نے لگائی تھی وہ سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے کنارے یہاں سے نکال دیں گے تاکہ بہت ہی زبردست ہماری بیکری سٹائل برونی تیار ہو اور اس کا لک ایسا لگے جیسے ہم بیکری سے لے کر آئے ہیں یہ دیکھیں اس کے ایجز میں نے کٹ لیا اب ہم اس کے سلائس کریں گے آپ کی مرضی آپ جتنے چوڑے کرنا چاہیں اٹھنے کر لیں میں اس میں سے چھے پیس نکالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ہم نے کٹ لیا ہے اور میں آپ کو ایک سلائس اٹھا کر دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ بنا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے بیکری سے بھی زیادہ اچھا اچھا اس کے اندر سینویچ نہیں کرتے اوپر ہی اس کی ٹوپنگ ہوتی ہے یہ بیکری میں اسی طریقے سے ملتا ہے اور یہ پلاسٹک ریپ میں پیک ہوتا ہے میں آپ کو پیک کرنا بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے پلاسٹک شیٹ بچھا لی ہے اور اس کو ہم نے جہاں ہم نے گلیس لگایا ہے اس کو اس طریقے سے ہم الٹا کر کر اور پھر اسے ریپ کریں گے کیونکہ یہ جو ہوتی ہیں پیسٹیاں یہ ہمیں ریپ ہوئی ملتی ہیں بزار سے تو ہم لوگ بھی اس کو ریپ کر کے رکھیں گے اور یہ آئل کے ساتھ جتنے بھی کیک بناتے ہیں وہ ہمیں چوبیس گھنٹے کے بعد اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ڈیویلیپ ہوتا ہے اور یہ بہت ہی مزے کا ہمیں لگے گا جب ہم کھائیں گے اور یہ ہم ایک ہفتے تک رکھ کر کھا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ پیک کر کے اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بھی رکھ سکتے ہیں اور شام کی چائے پہ کھائیں اپنے مہمانوں کے لیے بنا آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی بھی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر 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 اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ کمنٹ کر کر ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ